السلام علیکم پرینڈز آپ سب کیسے ہو امید ہے سب سریعہ سے ہوں گی تو دوستو یہاں پر جاری ٹیس کی کچھ امپورٹن کسٹنز ہیں یہ جتنی بھی کسٹن ہیں یہ ساری کونٹیٹیٹو ریزنگ کی کسٹنز ہیں ٹھیک ہے اور ان کسٹن میں ہم کیا کرتے ہیں ان کسٹن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دو کونٹیٹی ہمارے پاس جون ہوتے ہیں اور ان دونوں کونٹیٹیز کے ہم کمپریزن کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کمپریزن کے بیس پر ہم یہ بتا سکتی ہے کہ کونسا والا کونٹیٹی کونسا والا کونٹیٹی سے گریٹر ہے ایک والہ لس ہے یا جو انپرمیشن ہمارے پاس گئی ہو لیے اس کی بیس پر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کونسا والا کونٹیٹی کونسا والا کونٹیٹی سے گریٹر ہے ایک والہ لس ہے ٹھیک ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ یہ کس طرح قویشن ہے ہے اس کو کس طرح سان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے کرکے طرف جاتے ہے آہ quantity اور quantity b یہ ہمارے پاس دو quantities ہے quantity 에 اور quantity ب. quantity ا ہمارے پاس کیا ہے اس と away ٹی اور quantity ب ہمارے پاس کیا ہے ایک condition بھی ہمارے پاس یوں یہ condition یہ ہے کہелов께 ٹھیک ہے کہ یہاں پر میں فورت کروں گا تو وائی فورت کروں گا یہاں پر مئے فائیو پوٹ کرو پائے تو cu plate سی greater ہے تو یہ خوالے conditionsтоe же v ہوتا ہی اگر یہاں پر میں یہ صوری اس因ی اس رلی کے اگر یہاں میں وائی کے جگہ 5 foot کرو تو یہ کیا جائے گا تو یہ آ جائے گا سیون ٹون ڈیوارڈ بائی وائی ری پائیوانڈ سم میری آجائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم وائیiserی بی جب ہمارے پاص 5 ہوتا ہے تو کونٹیٹی اے ہمارے پاس 3 point something ہوتا ہے میر مطلب بڑی گریٹر ہوتا ہے کونٹی ٹی ایسی ٹیک ہے زر پر یا ہاں پر میں وائی کی جگہ کیا فٹ کروں اسigu لی کی جگہ سوچ ہاں سکس کرو ٹیک ہے تو یہ والا آ جائے گا ٹونٹی ڈوائیڈ بائی فائی ٹھیک ہے تو ٹونٹی ڈیوائیڈ miquin ہو آ جائے گا ٹیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس کونٹیٹی بی کیا ہوتا ہے سکس ہوتا ہے تو کونٹیٹی بی ہمارے ہمارے پاس ہوتا ہے تو نیچے ہمارے پاس فور اپشن گیون ہے ٹھیک ہے تو اس میں کونسا والا اپشن ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم کس طرح جو ہے دو کونٹیٹیز کو ہم کمپیر کرتے ہے تو اس کمپیرزن کے بعد ہم کس طرح مدب ہم آہم ہم آہم کو دیل کرتے ہیں پھر ہم کس طرح مدب بتا سکتے ہیں کہ کونسا والا ھیک ہے ایک ہے ٹھیک ہے یا نیس ہے ٹھیک ہے تو نیل ہے یہ والا کوشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو چلو نیکس کوشن کی طرف جاتے ہیں جو دوسرا والا کوشن ہے اس میں بھی ہمارے پاس دو کونٹیٹیز ہیں کونٹیٹی اے اور کونٹیٹی بی ٹھیک ہے کونٹیٹی اے ہمارے پاس ہے 2 کی پاور 30 مائنس 2 کی پاور 29 دیوائی بائی 2 اور قانٹیٹی بھی ہمارے پاس ہے 2 کی پاور 28 ٹھیک ہے تو چلو ہم اس کے کمپریزن کرتے ہیں کمپریزن ہم جس طرح کرتے ہیں یہ والا قانٹیٹی لے لگتے ہیں پھر اس کے بعد سائن اپ انٹروجیشن لگاتے ہیں سائن اپ انٹروجیشن کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ باتا نہیں ہے کہ کونسا والا قانٹیٹی کونسا والا قانٹیٹی سے گریٹر ہے یا ایکول ہے یا دونوں قانٹیٹی سے ایکول ہے یا یہ والا قانٹیٹی اس قانٹیٹی سے گریٹر ہے یا یہ والا قانٹیٹی اس قانٹیٹی سے گریٹر ہے یا دونوں جو ہے قانٹیٹی کیا ہے ایکول ہے یا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو ان پرمیشن ہمارے پاس گیون ہے یہ سفیشن ہے ان دونوں قانٹیٹی کو کمپریزن کرنے کے لئے یا سفیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سے کرتے ہیں ہے کی اس سیڈ کو بھی ٹو سی meٹیفلائی کرتے ہیں اور اس سیڈ کو بھی ٹو سی ملٹیفلائی کرتے ہیں کہ اگر اس سیڈ کو ٹو سی ملٹیفلائی کرتے ہیں کہ اگر اس سیڈ کو میں ٹو کوھٹو کانسل ہو جائے گا تو صرف یہ وعلہ اوپر والا جو پروشن ہے یہ باقی رہ جائے گا ٹی کہ اگر اس شیڈ کو میں interrupting دو Empyter کی پاؤر ٹویتی ایت manipلا remaining 2 سگد میں ٹو رہونٹی نان ہو جائے گا ٹھیک ہیں اب میں کیا کرتا ہوں سایڈ کو آ اے کرتا ہو ٹو ک پہ MUSIC ایک اور ایک میری سال کو این훈 کے پورے hoch Selected to keep he militar یہ Pronunciation نہیںوں نہیں ھemi یہ د찬 ہوں جانگی صرف ١ رجائے جار اس سال پہ رجائے گا ٹو کہ آپ ٹٓٹری چنین ٹکے اب دیکھو یہ ویڈا جو Já الجزو قائنٹیٹی ہے ٹو کی پورے sugars یہ کونھم سا pickgood ماں ٹکی shade accept یہ والا جو quantity ہے 2 کے پاور 29 لس 2 کے پاور 29 یہ quantity بھی ہے ٹھیک ہے اب 2 کے پاور 29 لس 2 کے پاور 29 کیا ہو جائے گا یہ بھی 2 کے پاور 30 ہے اور یہ بھی کیا ہو گیا ہے 2 کے پاور 30 ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ دونوں quantities ہمارے پاس کیا ہے سیم ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر 4 option ہمارے پاس given ہے quantity A as greater quantity B as greater the two quantities are equal تو اس میں یہ والا جو تو امید ہے یہ والا جو یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو چلو نکس قوشن کی طرف جاتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس کیا ہیں دو قوانٹیٹیز ہیں قوانٹیٹی اے اور قوانٹیٹی بی قوانٹیٹی اے ہمارے پاس کیا ہے ایک سکر پلس اون قوانٹیٹی بی ہمارے پاس ہے اب ہم اس دونوں کی کمپریزن کرتے ہیں پھر ہم ملب ڈسکس کریں گے کہ کونسا والا قوانٹیٹی جو ہے کونسا والا قوانٹیٹی سے گریٹر ہے ایک وال ہے یا دونوں سیم ہیں یا جو انفرمیشن ہمارے پاس گیون ہے اس کی بیس پر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کونسا والا قوانٹیٹی کونسا والا قوانٹیٹی سے گریٹر ہے ایک وال ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کی کمپریزن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو x2 plus 1 sign up interrogation 2x minus 1 ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں 2x both sides ہم کیا کرتے ہیں subtract کرتے ہیں اس سائل سے بھی subtract کرتے ہیں اور اس سائل سے بھی subtract کرتے ہیں اگر اس سائل سے میں 2x subtract کرو تو یہ 2x اور 2x cancel ہو جائیں گے صرف minus 1 رہ جائے گا اور اس سائل سے میں میں نے کیا کیا 2x کو subtract کیا ٹھیک ہے x2 plus 1 اپنے جگہ اور minus 2 کو میں نے کیا کیا subtract کیا ٹھیک ہے اب یہ جو x2 minus 2x plus 1 ٹھیک ہے یہ کیشز کے برابر ہوتا ہے x-1 whole square کے برابر ہوتا ہے اور اس سائٹ پہ کیا ہے صرف minus 1 بج گیا ہے ٹھیک ہے اب x-1 whole square یہ کونسا quantity ہے quantity a ہے ٹھیک ہے اور minus 1 کونسا quantity ہے quantity b ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ اگر یہاں پہ میں کیا کرو اس کے جگہ zero پوٹ کرو تو یہ والا جو quantity ہے وہ zero ہو جائے گا پھر بھی minus 1 سے greater ہوتا ہے zero ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں کوئی minus 2 پوٹ کرو minus 3 پوٹ کرو minus 6 پوٹ کرو تو پھر بھی کیونکہ یہاں پہ square ہے تو یہ والا quantity جو ہے minus 1 سے greater آ جائے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں minus 2 پوٹ کرو تو یہ minus 2 اور minus 1 minus 3 ہو جائے گا minus 3 کی square لیں گے تو کیا ہو جائے گا minus 3 square تو 9 ہو جائے گا plus 9 ہو جائے گا تو پھر بھی minus 1 سے greater ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو quantity ہے quantity a یہ greater ہے then quantity b تو اس میں کونسا والا option جو correct one ہو گیا quantity a is greater ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جو ہے دو quantity کے در میں comparison کریں گے ٹھیک ہے simple مطلب یہ مطلب ہے اس کی امید ہے یہ والا جو ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سمیت میں آیا ہوگا تو چلو next question کے طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس دو quantities ہے ہے quantity a ہمارے پاس ہے 7w minus 4 اور quantity b ہے 2w plus 5 ٹھیک ہے اس میں کنڈیشن ہمارے پاس جو نہیں ہے کنڈیشن یہ ہے کہ ڈبلو جو ہے کیا ہوں گی ڈبلو greater than one ہے ٹھیک ہے یہ والا جو کنڈیشن ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے کہ ڈبلو اس greater than one ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں 7w minus 4 2w plus 5 ان دونوں quantities کے ہم کیا کرتے ہیں comparison کرتے ہیں اب ہم اس طرح ہمonds تو ہم اس طرح کرتے ہیں too w usage سے ہم save ڈبلو سف出 کر ہوں ٹھیک ہے اگر یہ سایڈ سے میں 2w Dong کروں تو یہ 5w بت جائے گا اور اگر اس سائیڈ آہ کنے آہ، ساتھ میں 4 àڈ کرو ٹھیک ہے تو یہ 4 اس پور کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہاں پر صرف کیا رہ جائے گا 5w رہ جائے گا ٹھیک ہے اگر اس س و و project کرو اس س życia اور 4 جو ہے آہ کرو تو یہ 2三 gesagt cancel ہو جائے گا اور کیا جائے گا صرف آہ کے ہے تو five کے ساتھ اگر پور آپ ایڈ کرے تو nine ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم both side کو five سے divide کرے تو یہ ہمارے پاس آ گیا و ٹھیک ہے ملو quantity a ہمارے پاس کیا گیا و آ گیا اور quantity بھی ہمارے پاس کیا گیا nine divide by five آ گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس condition یہ ہے کہ y is greater than sorry w is greater than one ٹھیک ہے اب یہ nine divide by five یہ کونسا quantity ہمارے پاس quantity b ہے ٹھیک ہے اور quantity a ہمارے پاس کیا ہے w ہے اب nine کو اگر sorry اگر nine کو suppose اگر nine کو میں five سے divide کرو تو یہ one point of eight آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ کیا آتا ہے greater than one آتا ہے اور condition میں بھی condition میں بھی یہ ہے کہ w is greater than one ٹھیک ہے اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ w جو ہے one سے کتنا جو ہے greater ہونا چاہیے کیونکہ یہ والا یہاں پہ جو ملتہ یہاں پہ ہمارے پاس جو جو چیز آتا ہے وہ بھی one سے greater ہے لیکن ہمیں information ہمیں ملتہ ہمیں sufficient information ہمارے پاس given نہیں ہے کہ جو w ہے وہ one سے کتنا greater ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر suppose جو ہے w کیا ہوتا one point nine ہوتا تو یہاں سے کیا آتا ہے one point eight آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ والا quantity greater ہوتا اس quantity سے ٹھیک ہے اگر یہ one point five ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہے one سے کیا آتا ہے ہمارے پاس one point eight آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا quantity اس quantity سے پھر کیا ہے greater ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو اس میں کون سا والا option correct ہوتا ہے یہ والا relationship کے not between from the information given ٹھیک ہے ہمارے پاس جو information ہے اس کی بیس پر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سا والا quantity کون سا والا quantity سے greater ہیں ٹھیک ہے یا less ہے یا equal ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو آہ یہ question سمجھ میں آئے ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح مطلب آپ کیا کریں گے دونوں quantities comparison کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم جب comparison کے بعد جو ہے آپ بتائیں گے کہ کون سا والا quantity greater ہے کون سا والا quantity less ہے دونوں quantity equal ہے یا جو information ہمارے پاس given ہے اس کی بیس پر ہم مطلب comparison نہیں کر سکتے ہم نہیں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سا والا quantity کون سا والا quantity سے greater ہے equal ہے یا less ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ questions آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گی thanks for watching